ریل ورلڈ کے پیارے پیارے ساتھیوں جنگوں کے دوران دشمن ممالک میں خفیہ مشن یا جاسوسی کی غرصے جہاں مرد جاسوس یا خفیہ ایجنٹس نے خطرناک کارنامے سر انجام دیئے وہیں سنف نازک کہلائی جانے واری خواتین بھی پیچھے نہیں رہی ان جاسوس خواتین نے جاسوسی کے مشکل ترین کام میں اپنے مقاصد کے حصول اور مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جان توڑ کوشش کی اور نہ صرف اپنا نام تاریخ میں درج کروایا بلکہ بعض نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے قتل تک کرنے سے گریز نہیں کیا اور گرفتار ہونے پر سخت سزاؤں اور موت کو قبول کیا ایسی ایک جاسوس کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کرنے چاہ رہے ہیں جس نے اپنی چالاکی سے پورے یورپ کو تگنی کا ناچ نشوا دیا ایس جاسوس کا نام ماتہ ہری تھا جسے اکتوبر انیس سو سترہ میں فرانس میں فائر سکارڈ کے سامنے کھڑا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ماتہ ہری دنیا کی مشہور ترین جاسوسہ تھی جس کا اصل نام مارگریٹا سیلے تھا وہ سترہ اگست اٹھارہ سو چھتر کو نیدر لینڈز ہالنڈ میں پیدا ہوئی اور معاشی طور پر خوشحال گھرانے میں پیدائش کے باعث شروع کی زندگی نازو نوم میں گزاری اس کے والد کاروبار کرتے تھے اور کافی آسودہ حال تھے بعد میں حالات نے پلٹا کھایا اور اس کے والد دیوالیا ہو گئے ماں کی وفات بچپن کی شادی اور پھر علیدگی کی وجہ سے اس کی خوشحالی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی مختلف ممالک جانے کے بعد وہ فرانس میں مقیم ہو گئی اور رکس کو بتا اور پیشہ اپنایا جس میں وہ خاص طور پر برنہ رکس کی مائر تھی اپنے فن میں محارت اور بے پناہ حسن کی وجہ سے مقتدر حلقوں تک رسائی اس کو جاسوسی کے راستے پر لے گئی اور پہلی جنگ عظیم کے دوران اس نے جرمنی کی جاسوسی شروع کر دی لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ جرمنی کے لیے فرانس کی جاسوسی بھی کر رہی ہے گویا کہ وہ ڈبل ایجنٹ تھی اسی طرح اس کی خفیہ نگرانی کی گئی اور تیرہ فروری انیس سو سترہ کو اسے فرانس میں گرفتار کیا گیا چوبیس جولائی انیس سو سترہ کو اس پر جرمنی کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے باقاعدہ فرد جرم آیت کی گئی اور الزام لگایا گیا کہ یہ پچاس ہزار فرانسیسی سپائیوں کی موت کی ذمہ دار ہے جسے اس نے مکمل طور پر مسترد کر دیا لیکن اس پر مقدمہ چلا اور سزائے موت سنائی گئی اس طرح اسے فائرنگ سکارڈ کے سامنے پیش کیا گیا ماتہ ہری نے کمال بہادری سے موت کا سامنا کیا اور کہا کہ وہ اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھے گی گولی چلنے کے وقت تک وہ سپائیوں سے میوے گفتگو رہی اور آخر میں اپنے وکیل کو سلام کیا کہا جاتا ہے کہ پندرہ اکتوبر انیس سو سترہ کی صبح ایک سلیٹی رنگ کی فوجی گاڑی پیریس کی مرکزی جیل سے نکلی جس پر ایک اکتالیس سالہ ولندیزی خاتون سوار تھی جس نے ایک لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر چوڑا ہیٹ تھا ایک اشرہ قبل اس خاتون نے یورپ کے دارالحکومتوں کو اپنے قدموں پر جھکا رکھا تھا یہ وہ شولہ جوالہ تھی جو رکس میں بے بدل تھی اور اس کے چانے والوں میں وزیر سنتکار اور جنرل تک شامل تھے لیکن پھر پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا اس کا اب بھی خیال تھا کہ وہ یورپ بھر کی آنکھیں اپنے جلووں سے خیرہ کر سکتی ہے لیکن اب اونچے ایوانوں میں بیٹھے مرد اس سے کچھ اور چاہتے تھے یعنی وہ اس کی مدد سے دوسرے ممالک کی جاسوسی چاہتے تھے جسے ماتہ ہری کی جانب سے بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیا گیا دوسری جانب ابھی حالی میں شائع ہونے والے ایک میگزین میں یہ نئے انکشافات کیے گئے ہیں کہ ماتہ ہری کوئی جاسوس نہیں تھی بلکہ فرانس نے اپنی فوجی ناکامی کا داگ دھونے کے لیے ماتہ کے آبائی شہر لیو وارڈن سے تعلق رکھنے والے فریز لینڈ میوزیم کے کیوٹر ہینس کروین ویگ کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماتہ ہری کے پرستار بے شمار تھے اور وہ انتہائی پر آسائی زندگی گزارتی تھی لیکن اس کے بارے میں ملنے والے کچھ خطوط اس کی شہرت سے پہلے کی زندگی کا حال بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ ایک صفاق خاتون تھی جسے مردوں اور دولت میں دلچسپی تھی لیکن ان خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی اور ہمیشہ اسے یاد کیا کرتی تھی اسے زندگی کے ابتدائی دنوں میں بے پناہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا فرانس مسلسل جنگ ہار رہا تھا لہٰذا فرانسیسی حکام کو کسی ایسی بڑی شخصیت کی تلاش تھی جس پر انیس سو سترہ میں ہونے والے شرمناک شکست کا الزام دھرہ جا سکے ماتہ ہری سارے یورپ میں مشہور تھی اور اس کے عالی فوجی افسروں کے ساتھ مراسم بھی تھے لہٰذا اسے قربانی کا بکرہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ فرانسیسی حکام نے اس کے لیے جال بچھایا اور جرمن خفیہ ایجنٹ ہونے کا دھوکہ دے کر اسے دس لاکھ فرینک دے کر جاسوسی پر رازی کیا گیا رکم کے لالچ میں وہ اس جال میں پھنس گئی لیکن اسے غدار قرار دے کر پچاس ہزار فرانسیسی فوجیوں کی موت اور فرانس کی شکست کا ذمہ دار قرار دیا گیا اس ناکردہ جرم کی پاداش میں اسے فائرنگ سکارڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دیا گیا دوستو کیٹ وارن نامی بھی ایک ایسی جاسوس ہے جسے امریکہ کی سب سے خطرناک اور پہلی خاتون جاسوس مانا جاتا ہے یہ اس دور کی بات ہے جب امریکہ میں جس کی لاتھی اس کی بھینس والا قانون رائش تھا جس کی وجہ سے پنکلٹر کو شکاگو کے ایک اخبار میں مزید سٹاف کے لیے اشتہار دینا پڑا یہی وہ اشتہار تھا جسے دیکھ کر کیٹ وارن کمپنی کے دفتر پہنچی پنکلٹر جو کئی کتابوں کا مصنف بھی تھا اپنی ایک کتاب میں کیٹ وارن سے انٹرویو کے بارے میں لکھتا ہے کہ اگرچہ اس دور میں خواتین کو جاسوسی کے طور پر ملازمت دینے کا رواز نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے کیٹ وارن سے پوچھا کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے کیٹ وارن کا پور اعتماد جواب تھا کہ ایک عورت کی حیثیت سے وہ بہت سی ایسی جگہوں پر جا کر ایسے راز لا سکتی ہے جہاں مردوں کی رسائی ممکن نہیں ہوتی آگے چل کر پکنٹر لکھتے ہیں کہ کیٹ وارن جو بھرپور اعتماد ثابت قدمی اور قوت فیصلہ جیسی صلاحیتوں سے مالا مال تھی اس نے بہت ساری ایسی وجوہات بتائیں کہ وہ کیسے اور کیوں کر اس کمپنی کے لیے کارامت ثابت ہو سکتی ہے اب میرے پاس اسے نظر انداز کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا یوں کیٹ وارن امریکی تاریخ کی پہلی خاتون جاسوس بنی دوستو ویسے تو بے شمار کیسوں میں اس نے کافی کامیابیاں سمیٹی لیکن اس کی زندگی کا سب سے مشہور اور کامیاب مشن امریکی صدر ابراہم لنکن کے قتل کی سازش کو ناکام بنانا تھا ایلن پکلٹن کو جیسے ہی صدر لنکن کے قتل کے منصوبے کا علم ہوا وہ اپنی ٹیم جس میں کیٹ وارن شامل تھی کہ ہمرا بالٹی مور پہنچا پکلٹن اپنی یاداشتوں میں لکھتا ہے کہ اس سلسلے میں صدر کی سیکیورٹی کے ایک عام رکن نارمن بیجڈ کے علاوہ کسی اور کو اعتماد میں نہیں لیا تاکہ اس کو ممکنہ حد تک خفیہ رکھنے کے علاوہ کسی کو غیر ضروری پریشان بھی نہ کیا جائے پکلٹن کی ٹین نے صرف اس منصوبے کی مزید معلومات تک رسائی حاصل کر لی بلکہ لنکن کی حفاظت کے لیے خفیہ کاروائی بھی کی انہوں نے فرضی ناموں کا استعمال کرتے ہوئے مختلف روپ دھار کر اس تخریب کار گروہ تک رسائی بھی حاصل کر لی کیٹ وارن نے جلدی سازش کرنے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کر لی تھی اس نے اپنی ذہانت اور کمال ہوشاری کے بلبوتے پر سازشوں سے متعلق شواہد ان کے طریقہ کار اور اوقات کار سے مکمل آگاہی حاصل کی جس کے مطابق انہوں نے لنکن کو قتل کرنا تھا صدر لنکن کو اگرچہ اس سازش کا علم تھا لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اس سازش کو ناکام بنانے پر بھی کام شروع ہو چکا ہے اس رات جب لنکن ایک میٹنگ میں تھے تو کسی نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا دراصل یہ ان کے لیے خفیہ سگنل تھا اس کے فوراں بعد یہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے لنکن چونکہ ایک کرشماتی شخصیت کے مالک تھے اور اس دور میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والے شخص تھے اس لیے انہوں نے ایک بوڑے شخص کا بھیس بدلا اور اپنی بین کے ہمراہ وہاں سے ریلویس سٹیشن پہنچ کر ریل کارل کے آخری ڈپے میں سفر کیا اس مشن کے دوران بالٹی مور کی ٹیلی گراف کی تمام لائنیں کارٹ دی گئیں تاکہ تخریب کار آپس میں کسی قسم کا رابطہ نہ کر سکے اس سفر کے دوران کیٹ وارن اپنے بھائی لنکن کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی تک بغیر پلک چھپکتے ساتھ رہی کیٹ وارن صدر لنکن کے بچانے والے اس مشن کا اہم کردار تھی جس نے بھیس بدل کر لنکن کو باعث فاضد واشنگٹن پہنچایا جی تو معزز ساتھیو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے